اسلام علیکم ملکم بیک ٹو میرے چینل تو کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ کچھ سپیشل سے برشز ہیئر کروں گی اور یہ وہ والے برشز ہیں جو آپ کو میک اپ کرتے ہوئے ضرور شائع ہوتے ہیں اگر آپ بگنر ہیں میک اپ کرنا سیکھ رہی ہیں تو آپ کے پاس یہ برشز ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ اپنا میک اپ اچھے سے سیٹ کر سکیں آپ اپنے میک اپ کو اچھے سے اپلائی کر سکیں ایک بات ذہن میں ضرور رکھئے گا اگر آپ کا کلم ٹھیک ہوگا تو آپ کی رائٹنگ بھی اچھی بنے گی تو اسی طرح سے اگر آپ کا برش اچھا ہوگا تو آپ کی میک اپ میں فائن لک آئے گی فائن ٹیکچر ہوگا میک اپ کا اور میک اپ اپ لائی بھی اچھے سے کر سکیں گی تو یہ 11 برشز کا میرے پاس سیٹ ہے تو اس میں تمام وہ بیسک برشز ہیں جو آپ کو میک اپ کرنے کے لئے چاہیے ہوتے ہیں تو ابھی میں ون بائی ون آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ برشز کون سے ہیں ہم ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے فرسٹ برش کی طرف چلتے ہیں جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے فاؤنڈیشن اپلائی کرنے کا تو فاؤنڈیشن کو اپلائی کرنے کے لئے ہمیں کچھ اس طرح کا فلیٹ برش چاہیے ہوتا ہے اگر آپ اپنی فاؤنڈیشن کو ایک پروفیشنل لک دینا چاہتی ہیں تو اس قسم کا آپ کے پاس فلیٹ برش ہونا بہت زیادہ ضروری ہے جو کہ اس سیٹ میں موجود ہے اس کے بعد آتے ہیں اپنے اگلے برش کی طرف یہ میرے پاس راؤنڈ برش ہے ٹھیک ہے اور اس کے برسلز بہت اچھی ہیں اور اس طرح کا یہ دکھتا ہے اس قسم کے برشز جو ہوتے ہیں وہ پورڈر اپلائی کرنے کے ہوتے ہیں جو کمپیکٹ پورڈر آپ اپلائی کرتی ہیں اس قسم کے برشز کے ساتھ اپلائی کرتی ہیں اور دوسری بات اس کے بارے میں ہم بتاتی چنوں کہ جب آپ برشز بائے کریں تو برسلز کو دیکھ لیا کریں اگر اس کے جو برسلز ہیں اگر وہ نہ زیادہ نرم ہوں نہ زیادہ ہارڈ ہوں تو اس سے آپ کی جو میک اپ ہے وہ اچھے سے سیٹ ہو سکتا ہے اب آتے ہیں اپنے موسٹ سپیشل برش کی طرف اور اس قسم کے جو برشز ہوتے ہیں اینگل برشز ہوتے ہیں اور یہ والے آپ کو بلشن اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ کنٹورنگ میں بھی یوز ہوتے ہیں تو یہ والا برش تو آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب جو ہمارے پاس سارے برشز بچ چکے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں اپنے آئی میک اپ کے لئے اب آئی میک اپ اپلائی کرنے کے لئے آپ کو یقیناً یہ سارے برشز چاہیے ہوتے ہیں اس سے آپ اپنے آئی بروز کو پروپر قوم کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ والا جو ہمارے پاس برش آ رہا ہے آپ دیکھ سکتی یہ اس طرح سے یہ بھی اینگل برش ہے اس قسم کے برشز آپ کی آئی بروز کو فل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک پروپر شیپ دینے کے کام آتے ہیں اب آتے ہیں اپنے نیکس برش کی طرف یہ والا بھی فلیٹ برش ہے اور اس قسم کے فلیٹ برشز سے آپ اپنے آئی لیڈ ایریا پر اپنے آئی شیڈو اپلائے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اب آتے ہیں اپنی اس راؤنڈ بلینڈنگ برش کی طرف یہ والا بلینڈنگ برش آپ کے ٹرانزیشن کلرز کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور سرکولر موشن میں اس کو یوز کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس جتنے بھی برشز باقی بات چکے ہیں یہ سارے آئی میک اپ کے لیے یوز کیا جاتے ہیں کیونکہ ایک برش آپ بار بار برشز سے آپ ڈیفرنٹ آئی میک اپ لکس بھی کریئٹ کر سکتی ہیں تو یہ ہمارے پاس یہ بھی آئی میک اپ کا ایک برش ہے اور اس کے علاوہ یہ جو چھوٹو سا ہمارے پاس ہے یہ بھی بلینڈنگ برش ہے اور اس کے بعد دوسرا یہ والا بھی ہمارے پاس بلینڈنگ برش تھا جو پہلے میں آپ کو دکھا چکی ہوں یہ صرف ان کا سائز کا ڈیفرنس ہے اور یہ والا جو ہے موشتی ہم شیمر اپلائے کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اور ٹیپ کرتے ہوئے اس کو یوز کیا جاتا ہے تو یہ تھا ہمارا لاسٹ برش اور یہ ہمارے تھے فورٹین برشز کا ایک سیٹ اور اس کے باکس کی بات کرتی چلوں تو یہ بڑا ہی پیدار قسم کا باکس ہے اور اس قسم کے باکسز میں آپ کے برشز محفوظ رہتے ہیں اور جلدی خراب نہیں ہوتے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اس کے ساتھ ہمیں انسٹا پر فالو کریں اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بیل آئیکن کو پریس کریں